مقصود کرنے کے لئے متقلم کیا کرتا ہے مفہول کو حضب کر لیتا ہے جیسے شیر تھا وَقَمْزُدْتَ عَنِّ مِن تَحَامُلِ حَادِثٍ وَصَوْرَةِ اَيَّامٍ حَزَزْنَ إِلَى الْعَزْمِ تو حَزَزْنَ إِلَى الْعَزْمِ کہا حَزَزْنَ اللَّحْمَ إِلَى الْعَزْمِ نہیں کہا کیونکہ اگر اللحم ذکر کر دیا جاتا تو ابتداءاً یہ وہاں پڑھتا تھا کہ شاید ان شدتوں نے ان ایام نے کچھ گوشت کو کٹا ہے سارے گوشت کو نہیں کٹا حالانکہ شاید کا مقصد تو یہ بتلانا ہے کہ سارے گوشت کو کٹا ہے اور تو چنانچہ شاید اللحم مفہول کو حضب کرتا ہے اور عِلَى الْعَزْمِ کو ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ گوشت ہڈی تک کٹا ہے کچھ نہیں سوڑا نہیں کٹا بلکہ سارا کٹ گیا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی حضبنا الْعَزْمِ کہ بھئی حضبنا اللحم الْعَزْمِ کہہ دیتے تو پھر بھی جب عِلَى الْعَزْمِ آتا تو پھر پتا چل جاتا کہ گوشت کہاں تک کٹا ہے ہڈی تک کٹا ہے تو اللحم کو حضب کرنے کیوں کیا تو مولانا اس کے لئے ایک لفظ افتداءن بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی افتداءن تو وہاں پڑ گیا نا جب اس نے صرف حضبنا لحمہ کہا تو فوراں وہاں یہ پڑا کہ شاید کچھ کٹا ہے اگرچہ انتہائن آگے الْعَزْمِ جب کہے گا تو پھر کیا یہ وہاں دور ہو جائے گا لیکن افتداءن تو یہ وہاں پڑنے کا خدشہ تھا تو اس خدشہ اس کے وجہ سے انہوں نے اس کو سرے سے حضب ہی کر دیا اس پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھئی آپ یوں کہہ دیتے ہیں حضبنا الْعَزْمِ اللحمہ لحم کو سرے سے مؤخر کر دیتے بھئی پھر بھی یہ وہاں نہ پڑتا تو جواب یہ مالنہ نکتے کے لئے مترد مناقص ہونا ضروری نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے کہ نکتہ صرف اسی صورت میں حاصل ہونا ہوتا ہے اور کسی صورت میں حاصل بس اتنی بات تو ہے یہ جو ہم نے صورت بیان کی اس صورت میں بھی یہ نکتہ حاصل ہو رہا ہے چاہے مؤخر کرنے کے صورت میں بھی یہ حاصل ہو رہا ہو کہ وہاں دفع ہو رہا ہو وَإِمَّا لِأَنَّهُ أُرِيدَ ذِكْرُهُ جِي دوسرا کبھی کبھار مفرول کو اس لئے حضرت کیا جاتا ہے اس لئے کہ دو افعال آ رہے ہیں اور دونوں کے لئے ایک ہی مفرول چاہیے مالانا اب اگر وہ پہلے فیل کے لئے اس مفرول کو ذکر کر دے تو ثانی کے لئے پھر کیا کرنا پڑے گا اس کی ضمیر لانا پڑے گی کیونکہ ایک دفعہ ایک قسم آ جائے تو پھر عموماً کیا کیا جاتا ہے اس کی ضمیر ذکر کی جاتی ہے حالانکہ متقلم کیا چاہتا ہے متقلم کے نزدیک ثانی فیل کی اہمیت زیادہ ہے وہ اس ساتھ چاہتا ہے اس فیل ثانی کو ضمیر پہ نہ واقع کرے بلکہ عین اس میں ظاہر پر واقع کرے چنانچہ وہ اول سے اس کو حضف کر دیتا ہے اور پھر ثانی کے پاس جا کر اس کو ذکر کرتا ہے جس کے وجہ سے فیل ثانی عین اس میں ظاہر پر کیا ہوتا ہے واقع ہوتا ہے جیسے قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَقَ فِي الصُودَدِي وَالْمَجْدِ وَالْمَكَارِمِ مِسْلَا ہم نے طلب کیا پس ہم نے نہیں پایا تو طلب نہ چاہتا تھا مثلا میرے لئے مفہول بنے اور فَلَمْ نَجِدْ چاہتا ہے مثلا میرے لئے ہم نے تیرا مثل طلب کیا پس ہم نے تیرا مثل نہیں ملا تو اگر آپ طلب نہ کے بعد ذکر کر دیتے کہ طلب نہ مثلا لکا تو طلب نہ کے بعد اگر آپ مثلا لکا ذکر کر دیتے تو فَلَمْ نَجِدْ ہو کہنا پڑتا ضمیر لٹھا جنے پڑتی آپ کو لیکن شاعر تو چاہتا ہے کہ فَلَمْ نَجِدْ کو کیا کرے مثل پر صریح لفظ پر واقع کرے چنانچہ قد طلب نہ سے اس کو حضب کیا اور فَلَمْ نَجِدْ کے لئے کیا بنا دیا مفہول بنا دیا اور کہتے ہیں ممکن ہے کہ بھئی سبب حضب مفہول کا یہ ہو کہ شاعر یہ نہیں چاہتا کہ اپنے ممضوع کا سامنا کرے اس بات کے ساتھ کہ ہم نے تیرا مثل طلب کیا یعنی شاعر نہیں چاہتا کہ ممضوع کے سامنے یہ بات کہے کہ قد طلب نہ مثلن لکا کہ ہم نے تیرے مثل کو طلب کیا گویا شاعر انتہا درجے کا عدب اختیار کرتا ہے اور اس کے کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میں اپنے ممضوع کے سامنے یہ کہوں کہ ہم نے تیرا مثل طلب کیا کہ وہ کہے گا اچھا تمہارے خیال میں میرا مثل دنیا میں پایا جاتا ہے جب ہی تو تم نے طلب کیا تو چنانچہ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے تیرا مثل طلب کیا تو گویا وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے ممضوع کا دنیا میں مثل موجود ہی نہیں ہے کیونکہ عقل مند آدمی اسی چیز کو طلب کرتا ہے جو دنیا میں جو ممکن ہو تو چونکہ میرے ممضوع کا مثل ممکن ہی نہیں ہے اس لئے اس کی طلب کی بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا وَإِمَّا لِلْتَعْمِيمِ فِي الْمَفْعُولِكَ اور پھر کبھی کبھار حضب کیا جاتا ہے مفعول کو کیوں؟ تعمیم مال اختصار کے لئے کہ وہاں پر عموم پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اختصار کے ساتھ جیسے قَدْ کَانَ مِنْكَ مَا يُعْلِمُو تحقیق پائی جاتی ہے تو پائی جاتا ہے تم سے کبھی کبھار ایسا فیل جو علم دیتا ہے تکلیف دیتا ہے کس کو تکلیف دیتا ہے؟ مفعول کل احد ان کو حضب کر دیا اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ عموم اور اختصار کا یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف دیتا ہے یا دو چار چھے دس کو تکلیف دیتا ہے حضب کیا یعنی کہ ہر ایک کو تکلیف دیتا ہے مراد اس کی یہ ہے اس پر آگے جا کر علامت تفتہ دانی اعتراض کریں گے کہ بیعو تعمی مال اختصار جو آپ نے کہا کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ حضب سے آپ نے کیا کہا؟ حضب کی وجہ سے اختصار بھی آیا اور عموم بھی آیا کہتے ہیں یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسا قرینہ ہوگا جو بتلائے گا کہ یہاں پر جو مفہول حضب ہے وہ عام ہے یا ایسا قرینہ؟ نہیں اگر ایسا قرینہ موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ مفہول جو حضب ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ عام ہے تو پھر اس قرینے کی وجہ سے آپ مفہول مقدر عام نکالیں گے تو تعمیم اس مفہول مقدر کی وجہ سے آئی نہ کہ حضب کی وجہ سے آپ نے کیا بتلایا تھا کہ تعمیم کس سے آئی؟ حضب مال اختصار تعمیم آئی حضب کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر استصار تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن عموم حضب کی وجہ سے نہیں آیا عموم تو اس مفہول کی وجہ سے آیا کل لا احدین کی وجہ سے آیا اگر وہ عبارت میں ذکر ہوتا تو تب بھی عموم ہوتا کل لا احدین مقدر مانا ہے پھر بھی عموم ہے کس کی وجہ سے عموم ہے؟ اسی مفہول کی وجہ سے عموم ہے تو حضب کی وجہ سے عموم نہیں آیا عموم کس کی وجہ سے آیا؟ مفہول کی وجہ سے عموم آیا تو آپ کا یہ کہنا کہ حضب فائدہ دیتا ہے تعمیم مال اختصار کا یہ بات آپ کی درست نہیں تو اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی تعمیم یہاں پر ہم وہ شک اختیار کرتے ہیں جس میں قرینہ نہ ہو آپ نے کیا کہا یا تو قرینہ ہوگا عموم مفہول پر یا قرینہ ہم اس شک کو اختیار کرتے ہیں کہ قرینہ کوئی نہیں اور آپ نے کہا تھا اگر قرینہ نہ ہو تو سرے سے وہاں تعمیم ہے ہی نہیں کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات منظور نہیں کہ قرینہ نہ ہو تو سرے سے تعمیم ہی اس لیے کہ آپ نے ابھی علامہ سکاکی کا نقصہ پڑا کہ مقام خطابی کے اندر جب مفہول کو حضب کیا جاتا ہے تو وہاں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراط اور عموم کا کیونکہ وہ یہ وہم ڈالنا چاہتا ہے مخاطب کے ذہن میں کہ اس فیل کو ایک مفہول کے ساتھ متعلق کرنا یہ کیا ہے ترجیب لا مرجع ہے یا دو چار چھے کے ساتھ متعلق کرنا یہ کیا ہے ترجیب لا مرجع ہے کیونکہ اس کے سارے افراد سارے مفہول جتنے افراد ہیں اس کے وہ سارے آپس میں بہابر ہیں اس فیل کے ساتھ تعلق میں تو اگر آپ دو جب سارے برابر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک سے تعلق ہے تو یہ تو کیا کر رہے ہیں آپ ترجیب لا مرجع اور ترجیب لا مرجع تو جائز اس کے لئے کوئی وجہ چاہیے بھئی ترجیب کے لئے کوئی وجہ تو مقام خطابی کے اندر حضر مفہول کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو دیکھا حضف نے کس چیز کا فائدہ دیا تعمی مال اختصف اس پر پھر انہوں نے اشکال کیا بھئی کہ بھئی یہ تو عموم مقام خطابی کی وجہ سے آیا حضف کی وجہ سے تو نہ آیا کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں کا دخل ہے مقام خطابی کے ساتھ حضف ملا تو پھر کیا آیا عموم آیا اگر اس پر حضف نہ ملتا تو پھر عموم نہ ہو نہ ہوتا تو مالانا معلوم ہوا حضف کا دخل ضرور ہوگی عموم کے اندر اور کہتے ہیں اسی پر وارد ہوئے اللہ کا یہ قوت واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اے جمیع عبادہ اپنے سارے بندوں کو بلاتے ہیں تو یہاں کیا ہوا مالانا حضف حضف نے کس چیز کا فائدہ دیا تعمی مال اختصار کا تو پہلی مثال میں عموم تھا مبالغتا اور اس ثانی میں ہے تحقیقا عموم ہے ہر ایک کو واقع بلاتے ہیں اور کبھی کبھار مالانا مجرد اختصار کیلئے کیا کیا جاتا ہے صرف اختصار کیلئے حضف کیا جاتا ہے جیسے اصغیتو الیہی اے اوزنی یا اوزنیہ میں نے اس کی طرح متوجہ کیا اپنے کانوں کو تو یہاں پر اوزنیہ کو حضف صرف کس لئے کیا اختصار کے لئے اور کوئی مقصد نہیں وجہ یہ کہ اس غا خاص ہے کان کے ساتھ اس غا کس کے ساتھ خاص ہے کان متوجہ کرنا کان لگانا یہ کان ہی کے ساتھ ہوگئے اور اسی پر ربی ارینی انظر الیکا اے ذات کا کیا ربی ارینی اے میرے پر اردگار مجھے دکھائیے کیا دکھائیے یہ ذکر نہیں مفہول ذکر نہیں مفہول ثانی انظر الیکا میں تاکہ آپ کی طرف دیکھ لوں یہ جواب امر دلالت کر رہا ہے کہ اصل میں ارینی کا مفہول ثانی کیا ہے ذات کا اے اللہ مجھے اپنی ذات دکھائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں تو اس کو صرف حضف کیا اختصار کے لئے اور کبھی دوار حضف رعایت فاصلہ کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ جملوں کا اختتام ایک جیسے حروف پر ہو جیسے اللہ فرماتے ہیں وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا سب کا اس احتام علف مقصورہ پر ہو رہا ہے اور قَلَاكَ اس کا مفعول حضف کیا کیونکہ اگر کاف مفعول ذکر ہو جاتا مالانا کیا ہو جاتا ذکر ہو جاتا تو اس صورت میں علف مقصورہ آخر میں نہ رہتا اور رعایت فاصلہ حاصل نہ ہوتی تو یوں ہو جاتا وَمَا قَلَاكَ ایک اور بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے مالانا علامہ صفی نے کہتے ہیں دراصل یہاں ایک اور نکتہ ہے قَلَاكَ کے آخر سے مفعول کو حضف کیا لیکن وَدْدَعَ کے آخر سے حضف نہیں کیا اس لئے وَدْدَعَ کا معنی ہے چھوڑنا اور قَلَاكَ کا معنی ہے دشمنی کرنا بغض کرنا تو اللہ نے آپ کیوں اللہ نے یہ بتلانا یہ نکتہ بتلانا بھی اس میں مقصد ہے کہ یہ بھی اللہ کی ذات نے گوارہ نہ کیا کہ آپ اس پر یعنی آپ کہ وہ ضمیر جو آپ کی طرف راجے ہے پیغمبر اس پر قَلَاكَ کا فیل داخل ہو جائے جس کے معنی کیا ہے بغض کرنے کے ہیں بغض کرنے کا فیل آپ کی ضمیر پر داخل ہو جائے اس کو بھی پسندہ نہیں کیا اور کبھی کبھار مفہول کو اس لئے حضف کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر قبیح ہوتا ہے جیسے حضرت عشاء رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کو کیا کیا حضف کر یا کبھی کبھار کسی اور نکتے کی وجہ سے حضف کر دیا جاتا ہے جیسے اس کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے یا ضرورت کی بنا پر تاکہ آدمی انکار کر سکے یا وہ متعین ہوتا ہے اس لئے حضف کر لیا جاتا ہے یا دعوی تعین کیا جاتا ہے اس لئے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا مسئلہ شروع ہوا تھا تقدیم مفعول کا کہ کبھی کبھار مفعول کو کیا کیا جاتا ہے فیل پر مقدم کیا جاتا ہے تو ماتن نے آپ کو بتلایا کس لئے ایسا کیا جاتا ہے لئے رد الخطأ فتائین کے مخاطب سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو رد کرنے کے لئے کیا غلطی ہوئی ہے کس چیز میں فتائین مفعول کی تائین میں آپ نے کہا زیدن ضرب تو مخاطب دراصل سمجھ رہا تھا کہ ضرب واقع ہوئی ہے عمر پر تو اس سے مفعول کی تائین میں غلطی ہوئی آپ نے اس تائین میں غلطی کو رد کرتے ہوئے کہا زیدن ضرب دو کہ میں نے زید کی پیٹائی کی ہے عمر کی پیٹائی نہیں کی وہ کیا سمجھ رہا تھا عمر کی پیٹائی تو دیکھا نفس فعل میں وہ مصیب تھا صحیح تھا البتہ تائین مفعول میں اس سے کیا ہوئی تھی غلطی ہوئی تھی اتنا اس کو پتا تھا کہ واقع ضرب ہی کا فعل کسی انسان پر ہوا ہے کوئی اور فعل واقع ہے البتہ کس پہ واقع ہوا ہے اس میں وہ غلطی کر رہا تھا تو دیکھا یہاں پر آپ نے غلطی کو رد کیا وہ کس کو سمجھ رہا تھا ضرب کس پہ واقع ہوئی ہے آپ نے قلب کیا اور مفہول کو عمر کے بجائے کس کو مفہول بنا دیا ضید کو بنا دیا اس کو کہتے ہیں قصر قلب وہ سمجھ رہا تھا آپ کی ضرب کس میں بند ہے عمر میں آپ نے قلب کیا کہ نہیں میری ضرب کس میں بند ہے ضید اس کو قصر قلب کہتے ہیں اور اس کی تاقید کس کے ساتھ لائی جاتی ہے لا غیرہ کے ساتھ کہ زیدن ضرب تو لا غیرہ میں زید ہی کی پٹائی کی کسی اور کی نہیں کی اور کبھی کا بار اشتراک میں جو غلطی ہوئی اس کو رد کرنے کے لئے بھی مفہول کو مقدم کیا جاتا ہے جیسے زیدن ضرب تو مخاطب سمجھ رہا تھا کہ میں نے عمر اور زید دونوں کی پٹائی کی میں اس کو کیا کہتا ہوں زیدن ضرب تو میں نے زید ہی کی پٹائی کی زید اور عمر دونوں کی اکٹھ پٹائی نہیں کی تو اس صورت میں اس کی تاقید وحدہ ہو لائی جاتی ہے جو بتلاتا ہے کہ آپ نے اشتراتی نفی کی ہے اسی وجہ سے یہ ترکیب جائز نہیں مولانا ما زیدن ضرب تو ولا غیر ہو اس لئے کہ ما زیدن ضرب تو زیدن کو مقدم کیا اور ابھی بتایا زیدن کو مقدم کریں تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا اور تخصیص کس کو کہتے ہیں سل مذکور سے ہو تو اس بات کس کے لئے ہوگا غیر کے لئے اور اس بات مذکور کے لئے ہو تو سل کس سے ہوگا غیر سے ہوگا تو یہاں ما زیدن ضرب تو ایک اس کا مفہوم ہے جو غور سے معلوم ہوا ایک اس کا منطوق ہے جو فوری معلوم ہوا اس کا منطوق کیا ہے ما زیدن ضرب تو میں نے زید کی پیٹائی اور مفہوم کیا ہے آپ نے غور کیے تو تخصیص ہے تخصیص کا کیا معنی ہوتا ہے غیر کی پیٹائی کی ہے جب میں نے زید ہی کی پیٹائی نہیں کی تو جب سل مذکور سے ہوا تو اس بات کس کے کی تو دونوں ایک دوسرے کے منافع ہوئے لہٰذا یہ کلام درست نہیں مولانا یہ کلام درست یہ ترکیب درست نہیں اس طرح کہنا اسی طرح ما زیدن ضرب تو ولیکن اکرم تو ما زیدن ضرب ولیکن اکرم تو یہ ترکیب بھی صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ ابھی بتلایا تھا کہ جب آپ آپ رد کرنا چاہتے ہیں مخاطب کی غلطی کو جو کس میں ہوئی تھی تائین مفعول میں معلوم ہوا نفس فیل کے بارے میں اس کا اعتقاد صحیح تھا اور صرف مفعول کے بارے میں اعتقاد صحیح لیکن آپ دیکھئے ما زیدن ضرب تو یہ بات پتا چلی کہ مفعول میں غلطی ولیکن اکرم تو لیکن میں نے اس کا اکرام کیا ولیکن اکرم تو نے بتلایا کہ نہیں بھئی نفس فیل ہی میں تم نے کیا کی ہے غلطی کی ہے بلکہ یہاں کون سا فیل واقع ہوا ہے اکرام کا فیل واقع ہوا ہے زرب کا فیل واقع تو ما زیدن زرب تو بتلا رہا تھا نفس فیل میں آپ مصیب ہیں ولیکن اکرم تو بتلا رہا کہ نفس فیل ہی میں آپ سرے سے مصیب نہیں تو کلام کے دونوں اجزاء کیا ہوئے ایک دوسرے کے مخالف ہوئے تو لہٰذا یہ ترکیب بھی صحیح نہیں وَأَمَّا نَحْ زَيْدًا عَرَفْتُهُ فَتَاقِيدٌ اِنْ قُدِّرَ الْفِعْلُ الْمَحْظُفُ الْمُفَسَّرُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمَنْصُوبُ کہتے ہیں زیدن عَرَفْتُ پہلے آپ نے کونسی مثال پڑھے زیدن زربتو کے مثال زیدن زربتو پڑھا آپ نے زیدن زیدن زربتو نے کیا بتلایا آپ نے مفہول کو مقدم کیا ہے معلوم ہوا ہے مخاطب قلب کا قائل تھا یا اشترات کا قائل تھا آپ نے اس کو احال کو رد کر دیا تو یہاں تخصیص آئی زیدن عَرَفْتُو میں کیا آئی تخصیص آئی کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک کلام ہے زیدن زربتو ضمیر بھی ساتھ لیا ہے اب اس صورت میں زربتو زیدن کے اندر عمل نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ زربتو فیل ہے متعدی اور پھر یہ چاہتا ہے ایک مفہول کو اور ایک مفہول اس کے ساتھ زمیر جڑی ہوئی ہے لہٰذا اب یہ زیدن کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اندر کون عامل ہے کہتے ہیں اس کے لئے ایک اور زربتو آپ کو محضوف نکالنا پڑے گا اور جس پر یہ والا زربتو دلالت کر رہا ہے کیونکہ زربتو ہو یہ ہو زمیر کس کو راجے زید کو راجے معلوم ہے زید سے زرب واقع ہوئی ہے تو ماں قبل میں جو زید کا لفظ ہے اس کے لئے بھی کیا نکال لو زرب نکال لو بھائی تو کلام یوں ہوا زربتو زیدان زربتو ہو تو اس کو کہتے ہیں ما اذ میرا عاملو ہو علا شریطت تفسیر وہ معمول کے پوشیدہ کیا جائے جس کے عامل کو علا شریطت تفسیر کس شرط پر تفسیر تو دیکھو زیدان کے عامل زربتو کو ہم نے حضف کر لیا کیوں حضف کیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر ایک اور زربتو آ رہا تھا اور مفسر اور مفسر بلکل ایک جیسے ہوں مولانا دونوں میں بلکل اتحاد ہو لفظن بھی اور مانن بھی تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو حضف کیا جاتا ہے حضف کرنا واجب ہے مفسر کو تو زیدان عارفتو ہو اس کے اندر یہ کس کے بل سے ہے ما اذ میرا عامل ہو علا شریطت تفسیر تو یہاں پر فیل مشغول ہے زید کی ضمیر میں لہذا وہ زید کے اندر عمل نہیں کر سکتا جب عمل نہیں کر سکتا تو زید کے لئے ایک اور فیل کو نکالنا پڑے گا تو زیدان عارفتو ہو اصل میں کلام کیسے ہے عارفتو زیدان عارفتو ہو لیکن والانا یہ تو آپ نے کیا کیا عارفتو کو زید سے پہلے نکالا عارفتو زیدان عارفتو ہو آپ زید سے مؤخر بھی اس کو نکال سکتے ہیں زیدان عارفتو عارفتو ہو تو اگر مقدم نکالیں عارفتو زیدان تو مفہول مقدم ہوا نہیں جب مفہول مقدم نہ ہو تو تخصیص آئی تخصیص نہیں آئی البتہ تاقید آگئی کہ دو دفعہ اسناد ہو رہا ہے عارفتو زیدان عارفتو ہو اور تقرار اسناد سے کلام میں کیا آتی ہے تاقید آتی ہے تاقید آتی ہے اور اگر آپ اس کو مؤخر نکالیں زیدان عارفتو عارفتو ہو تو اس صورت میں مفہول مقدم ہوا اور جب مفہول مقدم ہوا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا فائدہ دیا تخصیص کا یہی بات کر رہے ہیں یہ رد ہے دراصل مولانا علامہ زمخشری پر وہ فرماتے تھے اس صورت میں بھی صرف تخصیص آئی گی تو مصنف رد کر رہے ہیں کہ نہیں زیدان عارفتو ہو کے اندر تخصیص کا بھی احتمال اور تاقید کا بھی احتمال وَأَمَّا نَحْوَ زَيْدًا عَرَفْتُ ہو اور باقی زیدان عَرَفْتُ ہو جیسا کلام فَتَاقیدٌ اس یہ تاقید ہے اِنْ قُدِّرَ الْفِعْلُ الْمَحْزُوفُ الْمُفَسَّرُ بِالْفِعْلِ الْمَسْكُورِ اگر مقدر نکال آجائے وہ فعل جو محزوف ہے المفسر جس کی تفسیر بیان کی گئی ہے فعلِ مَسْكُورِ کے ساتھ کب کہا نکالیں قَبْلَ الْمَنْصُوبِ منصوب سے تو پھر کیا صرف تاقید ہے اَعْرَفْتُ زَيْدًا عَرَفْتُ ہو اس میں صرف تاقید ہے وَإِلَّا فَتَقْسِيصٌ وَرْنَا اس میں کیا ہے تقسیص ہے کیسے اَعْزَيْدًا عَرَفْتُ ہو اس میں تقسیص ہے تقسیص کے ساتھ تاقید بھی ہے لیکن یوں کہیں فَتَقْسِيصٌ مَقْسُودٌ تو اس میں وہ تقسیص ہے جو مقصود ہے تو ایک صورت میں صرف تاقید ہے دوسری صورت میں تقسیص کے ساتھ ساتھ تاقید بھی ہے کیونکہ فیل تو پھر بھی دو دفعہ آیا اسنات تو دو دفعہ آ گیا لِأَنَّ الْمَحْزُوفَ الْمُقَدَّرَكَ الْمَذْكُورِ اس لیے کہ وہ محضوف جو مقدر ہو کیونکہ ایک وہ محضوف بھی تھا مالنہ جو مقدر ہی نہیں تھا آپ نے شروع میں پڑھا بھئی تو وہ محضوف جو مقدر ہو کل مذکور وہ کس کی طرح ہوتا ہے مذکور تو مذکور کے اندر جیسے مالنہ اس کو مقدم کرتے تھے تو کیا آتی تھی تقسیص تو یہاں بھی فیل مقدر اور فیل کو موخر کرتے تھے تو تقسیص آتی تھی تو یہاں فیل مقدر کو بھی اگر موخر کریں گے تو کیا آئے گی تقسیص فَتَّقْدِيمُ عَلَيْهِ كَدْ تَقْدِيمِ عَلَى الْمَذْكُورِ تو اس فیل مقدر پر مقدم کرنا یہ اسی طرح ہے كَدْ تَقْدِيمِ عَلَى الْمَذْكُورِ جیسے مقدم کیا جائے فیل مذکور پر فی افادت تقسیص کس چیز میں تقسیص کا فائدہ دیں کما فی بسم اللہ جیسے کہ کس کے اندر ہے بسم اللہ کے اندر ہے بسم اللہ کے اندر بسم اللہ بات جار رہا ہے مالانا اور جار مجرور کسی سے متعلق ہوتے ہیں تو یہاں ہمیں محضوف نکالنا پڑے گا اور اس کو کہاں نکالتے ہیں بسم اللہ کے باد نکالتے ہیں تو اس سے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تقسیص مانا کیا ہوگا میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام اللہ ہی کے نام سے شروع گا یا مانا نہیں کہ میں اللہ کے نام سے بھی شروع کرتا ہوں یہ معنی نہیں بلکہ میں اللہ ہی کے نام اور یہ تقصیص تقدیم ہی کی صورت میں آئی گے تو مؤخر نکالیں گے یوں ہوگا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو کتاب پڑھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں پڑھتا ہوں فنح وزیدن عرفتو ہو معلوم ہوا بحث سے کہ زیدن عرفتو ہو میں دو معنوں کا احتمال ہے اگر آپ نے عرفتو مقدر کو زید سے پہلے نکالا تو صرف تعقید اور اگر آپ نے عرفتو کو زید کے بعد نکالا تو تحقید اور تقصیص دونوں آ جائیں گے پھر کہتے ہیں پتا ہمیں کیسے چلے گا یہاں تعقید ہے تقصیص ہے پھر تو مقدر ہے کہتے ہیں قرینہ دیکھو قرائنہ آپ کو بتلائیں گے متقلم کا ارادہ یہاں تعقید کا ہے یا تقصیص کا ہے فزیدن عرفتو ہو محتمل لیمانی اینی یہ احتمال رکھتا ہے دونوں معنوں کا والرجوع فی التعیین الیلقرائن اور رجوع کیا جائے گا تعیین کے سلسلے میں کے تقدیم کس لیے ہے تعقید کے لیے یا تقصیص کے لیے ہے کس کی طرح رجوع کیا جائے گا قرائن کی طرف وَإِنَّا قِيَامِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّتِ عَلَى اَنَّهُ لِلْتَخْصیص اَنَّهُ لِلْتَخْصِيص يَكُونُ اَوْكَدُ مِن قَوْلِنَا زیادہ معقد ہوگا ہمارے اس قول سے زیادہ عرفتو لما فیہ منت تقرار کیوں بھئی زیادہ معقد ہوگا کہتے ہیں وہ وجہ اس کے اندر تقرار ہونے کے زیادہ عرفتو عرفتو ہوں اس کے اندر کیا آگیا مولانا تقرار آگیا اور تخصیص بھی آگئی اور تقرار بھی آگیا اور تقرار سے کیا آئی تاقید آگئی تو لہٰذا اس کی تاقید زیادہ ہے زیادہ عرفتو کی تاقید سے تو دو کلام ہیں ایک ہے زیادہ عرفتو ہوں اور ایک ہے زیادہ عرفتو تو کس میں تاقید زیادہ ہے زیادہ عرفتو ہوں کیوں اس کے اندر کیا آ رہا ہے تقرارے اسناد کیونکہ ایک اور فیل بھی آپ کو نکالنا پڑا اور دو فیل ہو گئے تو دو اسناد آئے اور اس کی وجہ سے کلام میں کیا ہے لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے آپ نے کہا زیادہ عرفتو ہوں میں کیا ہے زیادہ تاقید ہے کس سے زیادہ ہے زیادہ عرفتو سے تو آپ کے کلام سے معلوم ہوا اس میں بھی تاہ زیادہ عرفتو میں بھی تاقید ہے البتہ زیادہ عرفتو کے اندر تاقید کہتے ہیں حالانکہ زیادہ عرفتو میں تسیرے سے تاقید ہی نہیں زیادہ عرفتو میں تسیرے سے تاقید ہی نہیں اسناد کتنی دفعہ آ رہا ہے اور اس تاقید کے لئے کتنے اثنات چاہئے ہیں دو اثنات چاہئے ہیں تو اس میں تو سرے سے تاقید ہی نہیں ہے لہذا آپ کا اوقت کہنا غلط ہوا کیونکہ اس میں تفضیل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مفضل اور مفضل آلہ دونوں کے اندر وہ وصف ہونا چاہیے اور یہاں تو مفضل آلہ میں وہ وصف تاقید ہے ہی نہیں جواب کہتے ہیں بھئی زیدن عرفتوں کے اندر بھی تاقید ہے وجہ یہ کہ تاقید ہے کیوں؟ کیونکہ زیدن عرفتوں کے اندر تخصیص ہے اور تخصیص نام ہے تاقیدر تاقید کا تاقید پر تاقید یہ کیا ہے؟ تخصیص ہے تخصیص ہے تو زیدن عرفتوں میں تخصیص ہے یا نہیں والا نا؟ اور تخصیص کس چیز کا نام ہے؟ تاقید در تاقید کا تو معلوم ہوا اس میں بھی کیا ہے؟ تاقید ہے تو دعوت ثابت ہوگی سمجھ میں اب؟ بھئی سوال کہ آپ نے کہا تخصیص کس چیز کا نام ہے؟ تاقید در تاقید کا یہ تخصیص کیسے تاقید در تاقید ہے؟ تو اس کا طریقہ مالانا علامت افتازانی نے متول میں بیان کیا ہے کہ تخصیص در تاقید در تاقید تخصیص میں کیسے ہے؟ کہتے ہیں دیکھو ایک شخص ہے مخاطب توجہ سے بیٹھو ایک شخص ہے مخاطب اس کو تردد ہے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں زید آیا ہے یا عمر آیا ہے آپ اس کو کہتے ہیں زید جاء لا عمر زید آیا ہے میرے پاس عمر نہیں آیا اس کو تردد ہے کہ زید آیا یا عمر آیا آپ نے کیا کہا؟ زید جاء لا زید ہی میرے پاس آیا ہے عمر نہیں آیا عمر نہیں آیا تو معلوم ہوا آنے کا فیل اس کے نزدی قطعی ہے کہ یہ فیل تو ہوا ہے آنے کا آنے کا مجیعت پائی گئی ہے تو مجیعت مسلم السبوت ہے اس کے نزدی مجیعت کیا ہے؟ مسلم السبوت ہے اس کے نزدی کے ثابت ہے البتہ فائل میں شک تھا پتہ نہیں زید آیا ہے یا عمر آیا آپ نے اس کو بتلا دیا کون آیا ہے؟ زید آیا ہے زید آیا ہے تو دیکھئے آپ نے جب کہا زید جاء تو آپ نے زید کے لئے سراحتاً مجیعت کا اس بات کر دیا زیدون سراحتاً کیا کر دیا؟ زید کے لئے مجیعت کا اس بات کر دیا اور پھر وَلَا عَمْرٌ جب آپ نے کہا تو پھر عمر سے تو نفی کی لیکن زیمنن زید کے لئے پھر اس بات ہو گیا زیمنن زید کے لئے کیونکہ جب آپ نے کہا وَلَا عَمْرٌ عمر نہیں آیا جب عمر سے نفی کی اور فیل تو مسلم و ثبوت ہے اور دو ہی افراد میں شک تھا ایک سے نفی کر دی تو دوسرے کے لئے خود بخود کیا ہو گیا؟ تو کتنی دفعہ اس بات ہوا مجیعت کا دو دفعہ اس بات ہوا تو دیکھا تاقید در تاقید آ گئی سوال پیس پہ پیدا ہو بھئی تاقید در تاقید پھر آپ بھئی کیا بات کر رہے ہیں؟ تاقید در تاقید کہاں یہاں یہاں تو اس بات در اس بات آیا ایک دفعہ صراحتاً اس بات آیا اور ایک دفعہ ضمنن اس بات آیا کہتے ہیں بھئی دیکھو پہلی دفعہ اس بات آیا صراحتاً دوسری دفعہ اس بات آیا تو یہ تو تاقید بن گئی یا نہیں؟ ایک اس بات کے بعد دوسرا اس بات آیا تو وہ تاقید ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تو قطعی طور پر تاقید ہے یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں وَلَا عَمْرُونَ کے اندر کیا ہے تاقید ہے کہتے ہیں آپ نے جب کہا جَا زَيْدٌ جَا تو آپ نے زَيْد کے لئے کیا کیا اس بات کیا کس چیز کا اور یہ مجید تو پہلے آپ کی نظر مسلم الثبوت تھی مولانا مجید مسلم الثبوت تھی یا نہیں اسی مسلم الثبوت کا دوبارہ ثبوت آگیا تو تاقید آئی یا نہیں آئی مولانا تو تاقید کے بعد تاقید آگئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَفِي بَعْضِ النُسَخِ وَأَمَّا نَحُ وَأَمَّا سَمُودَ فَحَدَيْنَاهُمْ علامت اختضانی بتلا رہے ہیں وَأَمَّا نَحُ وَأَمَّا سَمُودَ کے عبارت تمام نسخوں میں نہیں ہے بعد نسخوں میں موجود ہے مولانا بعد نسخوں میں موجود ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے اندر تو بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہتے ہیں وَأَمَّا سَمُودَ فَحَدَيْنَاهُمْ پہلی مثال کون سے گزری زیدن عرفتو ہو زیدن مفعول ہے مقدم ہے والانا اور عرفتو ہو کیا ہے فیل ہے اور کس میں مشغول ہے اس کی ضمیر میں مشغول ہے معلوم ہوا جب بھی مفعول مقدم ہو اور فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہو تو وہاں تعقید کا بھی احتمال ہوگا اور تخصیص کا بھی احتمال ہوگا تو اسی طرح آپ کی قرات تو ہے مولانا اَمَّا سَمُودُ فَحَدَيْنَاهُمْ سمودُ پر آپ کیا پڑھتے ہیں رفع پڑھتے ہیں قرات مشغول ہے یہ البتہ ایک قرات شازہ کے اندر سمودہ منصوب آیا ہے کیا آیا ہے منصوب آیا ہے تو بحث ہماری اس قرات میں ہے جس میں منصوب ہے تو دیکھئے سمودہ مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے اور فَحَدَيْنَاهُمْ فیل مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر تو یہ بیعینی ہی کس کی طرح ہوا زیدن عرختہو اور زیدن عرختہو کے اندر تعقید کا بھی احتمال تھا اگر فیل مقدم نکالیں اور تخصیص کا بھی احتمال تھا اگر فیل کو موخر نکالیں تو یہاں بھی اسی طرح اگر فیل کو مقدم نکالیں تو کیا جائے گی تعقید اور موخر نکالیں تو تخصیص آ جائے گی تو ماتن رد کر رہے ہیں اس بات کو کہتے ہیں نہیں یہاں پر صرف تخصیص ہے تعقید کا احتمال نہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ دیکھو کلام یوں اما شرطیہ ہے مولانا اما سمود فہدیناہم اور یہ فا کونسا ہے جزائیہ ہے جزائیہ ہے اما سمود فہدیناہم اب یہ فہدیناہم تو یہ کس قبیل سے ہوا مولانا ما اذ میرا عامل ہوا علا شریطت ہے تفسیر علا شریطت ہی تفسیر تو جیسی تفسیر ہوگی مفسر بھی اسی طرح کا نکالنا پڑے گا تفسیر میں فہدیناہم پر فا داخل ہو رہی ہے تو جو محضوف نکالیں گے اس پر بھی کیا نکالیں گے فا نکالیں گے کیونکہ مفسر اور مفسر کیا ہوں گے ایک جیسے ہوں گے تو یہاں پر جب ہم فا نکالیں گے تو اس فا کی وجہ سے اب یوں کہنا درست نہیں اما فہدینا سمود فہدیناہم اما فہدینا فہدینا نکالیں گے نا تو فہدینا کو سمودہ سے پہلے نہیں نکال سکتے کیوں وجہ یہ کہ اما شرطیہ اور فا جزائیہ اور یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اما شرطیہ اور فا جزائیہ بلکل اکٹھے آ جائیں بلکہ درمیان میں ہمیشہ ایک اسم کا فاصلہ کرتے ہیں جیسے اما سمودہ فہدیناہ میں فاصلہ کیا شرط اور جزائیہ بلکہ حروف آپس میں مل جائیں یہ درست نہیں تو لہٰذا اما فہدینا سمودہ یہاں تو سمودہ سے پہلے فہدیناہ کو مقدر نکالنا سہی تو جب پہلے نہیں نکالنا سہی تو لازمی بات ہے اب کونسی صورت رہ گئی کہ بعد میں نکالیں تو عبارت یوں ہو وَأَمَّا سَمُودَ فَہَدَيْنَا فَہَدَيْنَاہُمْ تو دیکھا فہدینا کہاں نکالیں گے مؤخر اور جب مؤخر نکالا جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص ہی کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں تاقید کا احتمال نہیں کیونکہ عبارت میں خرابی آتی ہے لہٰذا کیا صورت ہے صرف تاخیر کی ہے تو تخصیص یہ ہے وَأَمَّا سَمُودَ فَہَدَيْنَاہُمْ فَلَا يُفِيدُ إِلَّا تخصیص یہ فائدہ نہیں دیتا سوائے تخصیص کے لامتناعی کیونکہ ممتنے ہے اَنْ يُقَدَّرَ الْفِعْلُ مُقَدَّمَن کہ فیل کو کیسا مقدر کیا جائے مقدم نکالا جائے مولانا نحوف اَمَّا فَحَدَيْنَا سَمُودَ یہ جائز نہیں ہے اَمَّا فَحَدَيْنَا سَمُودَ جائز نہیں کیوں لِلْتِزَامِهِمْ وَجُودِ فَاصِلٍ بَيْنَ اَمَّا وَالْفَا اس لئے لازم پکڑا ہے نحویوں نے ایک فاصل کا وجود اَمَّا اور فَا ان کے نزدیک ایک فاصل ہونا چاہیے اَمَّا اور فَا کے درمیان بلے تقدیر بلکہ تقدیر عبارت یوں ہوگی اَمَّا سَمُودُ فَحَدَيْنَا یہ فَحَدَيْنَا پہلا ہے یہ مقدر آپ نے نکالا اَمَّا سَمُودَ فَحَدَيْنَا فَحَرَيْنَاهُمْ بِتَقْدِیمِ مَفْعُولِ تقدیمِ مَفْعُولِ علامت استعزانی اس کو رد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں اس تقدیم کا تخصیص کے لئے ہونے میں نظر ہے یہ تقدیم تخصیص کے لئے نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ کبھی کبار امَّا کے ذات بیان کیا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جس سے مخاطب سرے سے جاہل ہوتا ہے مخاطب سرے سے ہی جاہل ہوتا ہے تو اس کی غلطی پر رد کرنا مقصد ہی نہیں کیونکہ وہ تو بلکل جاہل ہے ایک بات سے جب جاہل ہے تو امَّا صرف تفصیل بیان کرنے کے لئے آتا ہے امَّا کس لئے آتا ہے ایک شخص جیسے آپ کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ بھئے آپ نے زید اور عمر کے ساتھ کیا کیا وہ دونوں آپ کے پاس آئے تھے وہ دونوں آپ کے پاس آئے تھے آپ نے ان کے ساتھ تو اس نے کوئی غلطی کی یا وہ بلکل جاہل ہے مولانا بلکل جاہل اسے کچھ پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا معاملہ کیا ان دونوں کے ساتھ تو اب آپ اسے کہتے ہیں امَّا زیدًا فَذَرَبْتُهُ وَأَمَّا عَمَرًا فَأَقَرَمْتُهُ بہرحال زید جو ہے میں نے اس کا کیا کیا اس کی ضرب لگائی اور عمر جو ہے اس کا میں نے اکرام کیا تو دیکھو یہاں تخصیص نہیں آئے گی کیونکہ غلطی پر یہاں پر رادہ نہیں ہے تخصیص تو وہاں آتی جہاں دوسرا کیا کر رہا ہوتا غلطی کر رہا ہوتا یہاں تو وہ اس طرح سے جانتا ہی نہیں ایک بات اس نے آکر آپ سے پوچھے تو آپ نے تفصیل بتلانے کیلئے امَّا کا استعمال کیا تو معلوم ہوا امَّا کبھی تخصیص کیلئے آتا ہے اور کبھی کبھا ایک مسئلے کی تفصیل بیان کرنے کیلئے آتا ہے تو دو وجہیں آگئیں صرف تفصیص کیلئے نہیں آئے گا بلکہ تفصیل بیان کرنے کیلئے بھی اور یہاں تفصیل ہو سکتی ہے لیکن تفصیص کا امکان نہیں ملانا کیوں تفصیص کا یہ معنی کہ قوم سمود ہی کو ہم نے ہدایت دی حالانکہ ایسا نہیں ان کو ہدایت کا راستہ صرف انہی کو نہیں دکھایا اللہ نے بلکہ ہر کافر قوم کو اللہ نے ہدایت کا راستہ ہاں وہ الگ بات ہے انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا وفی قون حاضر تقدیم لیت تخصیص نظر اور اس تقدیم کا تخصیص کے لئے ہونا اس میں نظر ہے ملانا لئنہو قد یکون سمجھ میں آئے بھئی لئنہو قد یکون مال جہل بسبوت اصل الفعل اس لئے کہ کبھی کبھر تقدیم ہوتی ہے مال جہل کس کے ساتھ جہل کے ساتھ بسبوت اصل الفعل کس ثبوت ہے اصل الفعل کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی ثبوت اصل الفعل سے ہی جہالت ہوتی ہے اصل الفعل کا سرے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مالانا ضرب اور اکرام کا اس کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے تو جہل ہوتا ہے اصل الفعل سے ہی کما ایزا جاہا کا زیدن و عمرن جیسے آپ کے پاس زید اور عمر آئے سمہ سالہ کا سائلن پھر آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا ما فعل تبیہ ما تُنہیں ان دونوں سے کیا کیا فتقولو آپ کہتے ہیں اما زیدن فضربتو وَأَمَّا عَمْرًا فَأَقْرَمْتُهُ فَلْيَتَأَمَّل پس چاہیے کہ کیا کیا جا کریں غور فکر کریں بھئی مقام جبر وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اَيْوَمِثْلُ زَيْدًا عَرَفْتُ فِي اِفَادَتِ تَقْسِيسِ قَوْلُكَ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ فِي الْمَفْعُولِ بِوَاسِطَةٍ لِمَنِ اَتَقَدَ کہتے ہیں دیکھئے زیدن زربتو آپ نے فیل کے معمول کو مقدم کیا اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا فائدہ دیا اسی طرح دیگر معمولات فیل کو بھی قیاس کر لیں والا نا ان سب کو بھی جب آپ فیل پر مقدم کریں اور مقدم کرنے کی گنجائش ہو تو وہ بھی کس چیز کا فائدہ دیں گے تخصیص کا مثلا مخاطب یہ سمجھا کہ آپ کا گزر ایک انسان پر ہوا ہے لیکن وہ انسان زید نہیں ہے بلکہ کون ہے تو اب آپ اس کو کہیں گے بِزَيِّ بِن مَرَرْتُ میں زید ہی پر گزرا ہوں تو جار مجرور کو آپ نے کیا کر دیا فیل پر مقدم کر دیا اور اس تخدیم نے کسی چیز کا فائدہ دیا تخصیص کا اسی طرح مالانہ ایک شخص نے ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ گئے ہیں نفس فیل میں ٹھیک ہے کہیں گئے ہیں آپ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ وہ سمجھ رہے ہیں آپ ہفتے یا جمعیرات والے دن گئے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں یومل جمعات سیرتو جمعے والے دن ہی میں گیا ہوں تو آپ نے دیکھا تخدیم کی وجہ سے کیا پیدا کر دی تخصیص اسی طرح مالانہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے مالانہ درسگاہ میں جن نماز پڑھی آپ کہتے ہیں فیل مسجد سل لائی تو مسجد ہی میں میں نے نماز پڑھی وَتَعْدِبًا ذَرَبْتُو آپ نے کسی کے پٹائے کی بھئی دوسرے نے سمجھا دشمنی وغیرہ کے وجہ سے کی آپ کہتے ہیں نئی تَعْدِبًا ذَرَبْتُو عدب سکھانے کی عدب ہی سکھانے کے لئے میں نے اس کی پٹائے کی اسی طرح مالانہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ حج کے لئے جہاز میں گئے آپ کیا کہتے ہیں مَا شِيَنْ حَجَجُدُو پیدل ہونے کی حالت ہی میں میں نے کیا کیا ہے حج کیا ہے تو دیکھو تقصیص آری ہے جب بھی مفہول کو مقدم کرے وَتَقْصِصُ لَازِمًا لِلْتَقْدِيمِ غَالِبًا اور تقصیص کیا کہتے ہیں تقصیص لازم ہے کس کے ساتھ جب بھی تقصیص آئے گی کیا آئے گی غالبا مولانا غالب اوقات میں ہمیشہ نہیں تو اکثر اوقات میں جب تقدیم آ جائے وہ کس چیز کا فائدہ دے گی اَلَا يَنْفَقْ وَنْتَقْدِيمِ الْمَفْحُولِ یعنی تقدیمِ مَفْحُول وَنَحْوِهِ اور اسی طرح مفحول جیسے جو ہیں جار مجروع ہے مولانا مفحول فی ہے مفحول لہو وغیرہ ان سب کی تقدیم سے جدہ نہیں ہوتی جدہ اکثر اوقات میں جدہ نہیں ہوتی جب بھی ان کو مقدم کریں گے تقصیص آ جائے گی فِي اَكْسَرِ سُورِ اَكْسَرِ سُورِ اَكْسَرِ سُورْتَوْمِ بِشَحَادَتِ الْاَسْتِقْرَائِ وَحُکْمِ ذَوْقِ استقرار کی گواہی کے ساتھ تلاش دستجو کریں تو وہ یہی گواہی دیں گے کہ کلام عرب میں جب بھی تقدیم آئی ہے زیادہ تر اس نے کس چیز کا فائدہ دیا ہے تقصیص کا وَحُکْمِ ذَوْقِ اور آپ کا ذوخ بھی آپ کو بتلائے گا موقع محل کی مناسبت سے کہ یہاں تقصیص ہے وَإِنَّمَا قَالَ غَالِبًا اور غَالِبًا قَلَسْ مُسَنِّف نے کہا لِأَنَّ اللَّزُومَ الْكُلِّيَّ غَيْرُ مُتَحَقِّقِقٍ فِيهِ اس لئے کہ لزومِ کُلِّ ثابت نہیں ہے اِذِ تَقْدِيمُ قَدْ يَكُونُ لِعَغْرَازِ اُخَرَا اس لئے کہ تقدیم کبھی اور اغراز کے لئے بھی آتی ہے مجرد الاحتمام جیسے کہ مجرد احتمام مجرد احتمام کسی چیز کی اہمیت کی وجہ سے کبھی اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تخصیص کے لئے نہیں وَتَبَرُّقِ کبھی کسی چیز کو کس سے مقدم کرتے ہیں تَبَرُّقِ کے لئے مقدم کر دیتے ہیں وَالِسْتِلزَاس کبھی کبھی اس کے نام سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے وَمُوَفَقَتِ قَلَامِ السَّامِعِ اور کبھی کبھار تقدیم اس لئے کی جاتی ہے کہ مسامِع کے کلام کے ساتھ آپ کا کلام کیا ہو جائے موافق ہو جائے جیسے کوئی پوچھتا ہے من ضربتہ تُو نے کس کی پٹائے کی تو من مالانا اُس نے من کو مقدم کیا اصل میں تو تھا ضربتہ من لیکن من کو کیوں مقدم کر دیا استفہام ہے اور استفہامیہ کیا کیا جاتا ہے اسم کو مقدم تو من صدارت چاہتا ہے کیونکہ متضمن ہے معنی استفہام کو تو آپ نے مخاطب نے پوچھا من ضربتہ تو اُس نے مفعول کو مقدم کیا آپ بھی کہتے ہیں زیدن ضربتو زید کی میں نے پٹائی کی وَزَرُورَتَ الشَّعْرِ اور کبھی کبھار ضرورتِ شعری کی بنا پر کیا کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں کیونکہ موخر کرنے کی صورت میں وزن ٹوٹ جاتا ہے وَسَجَعِ وَالْفَاصِلَتِ اور کبھی کبھار سجا اور سجا غیر قرآن میں ہوتا ہے اور فاصلہ کس میں قرآن میں تو ریایتِ سجا اور ریایتِ فاصلہ کی وجہ سے آپ تقدیم و تاخیر کرتے ہیں اور اسی کی مثال ہے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى فَرْمَاتے ہیں فُزُوهُ پکڑو اس کو فَغُلُّوهُ پس اس کو توق پہنا دو سُمَّلْ جَحِيمَ فَلُّوهُ پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو یہ مقام استشاد ہے فَلُّوهُ الْجَحِيمَ داخل کر دو کس میں جہنم میں تو یہ مانا نا اس کو مقدم کر دیا مفعول کو کیوں مقدم کیا ریایتِ فاصلہ کی وجہ سے ریایتِ فاصلہ کی وجہ سے کیونکہ سب کا سب میں آخر میں کیا آ رہا ہے وَو اور هَا آ رہے ہیں سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ پھر ایک ایسی زنجیر میں زَرْعُحَ سَبْعُونَ زِرَاعًا جس کی لمبائی ستر گز ہے فَسْلُقُوهُ اس کو جکڑ دو مالا نا اس کو کیا کر دو جکڑ دو پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے اس کو جکڑ دو دیکھو فَسْلُقُوهُ فِي سِلْسِلَةٍ اس کو مقدم کر دیا جکڑ دو زنجیر میں تو فِي سِلْسِلَةٍ موقع ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کیا لیکن یہاں تقدیم تخصیص کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف ریایت فاصلہ وَقَالَ تَعَلَىٰ اسی طرح اللہ کا یہ قول وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اِنَّا کیا ہے لَحَافِذِينَ اس کا اسم مؤخر ہے اور عَلَيْكُمْ اس کی خبر ہے تو یہاں بھی خبر کو مقدم کیا گیا تخصیص کی وجہ سے نہیں مولانا بلکہ صرف ریایت فاصلہ وَقَالَ تَعَلَىٰ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا رَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ پس یتیم کو اس سے کیا کریں آپ یتیم پر غصہ نہ کیجئے اور سائل کو ڈانٹیے نہ آپ اے پیغمبر تو یہاں پر دیکھئے فَلَا تَقْحَرِ الْيَتِيمَ يَا فَلَا تَنْحَرِ السَّائِلَ مفہول کیا ہوتا ہے ہمیشہ مقدم کیا کس لئے مقدم کیا ریایت فاصلہ کی وَقَالَ تَعَلَىٰ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا انفوسَهُمْ يَظْلِمُونَ تو يَظْلِمُونَ انفوسَهُمْ ہونا چاہیے مالانا لیکن کیوں مقدم کیا گیا ریایتیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں علا غیر ذالی کا اس کے علاوہ اور مثالوں میں بھی یعنی اوروں میں بھی اس طرح بہت سی مثالوں میں ہیں مِمَّا ان جگہوں میں لا يحسن فیہِ اعتبار التخصیصی جہاں پر تخصیص کا اعتبار اچھا نہ ہو جہاں پر تخصیص کا کہتے ہیں یہ تو کچھ مثالیں ہم نے ذکر کر دیں بہت سی جگہیں ایسی آپ کو ملیں گی جہاں پر تخصیص کا اعتبار کرنا اچھا نہیں ہوگا تو وہاں آپ بھی اعتبار کر سکتے ہیں وہ بھی اعتبار کر سکتے ہیں من لہو معرفتن بی اصالیب الکلام جس کو معرفت حاصل ہو کلام کے اسلوبوں کی ولہذا اور اسی وجہ سے لئن تخصیص لازم لتقدیم غالبا کہ تخصیص لازم ہے کس کے ساتھ جہاں بھی تقدیم آئے گی اکثر اوقات اس کے ساتھ کیا آئے گی اسی لئے کہا جائے گا کہا گیا ہے اس کے اندر بھی تخصیص ہے اور معنی کیا ہے نخصوک بالعبادتی اللہ ہم آپ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ والاستعانتی اور مدد طلب کرنے کے ساتھ بیمانے بئیمانہ نجالوک بئیم بین الموجوداتی مخصوصا بزالکا ہم تمام موجودات میں سے آپ ہی کو خاص کرتے ہیں ان دو افعال کے ساتھ عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں اور استعانت بھی آپ لا نابدو وَلَا نَسْتَعِنُوا بِغَيْرِ نَسْتَعِنُوا غَيْرَ قَحْنَا تو ہم عبادت کرتے ہیں اور نہ مدد طلب کرتے ہیں غیر سے وَفِي لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اسی طرح مالانا تخصیص ہے کس کے اندر لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اصل میں تو ہوگا تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ لیکن جار مجرور کو مقدم کیا اس نے تخصیص پیدا کر دی اس کا معنی کیا ہے إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ لَا إِلَى غَيْرِهِ اللَّهِ کی طرف جمع کیے جاؤ گے غیر اللہ کی طرف نہیں وَيُفِيذُ التَّقْدِيمَ فِي الجمیعِ اَيْ فِي جمیعِ سُورِ تَخْصیصِ وَرَا تَخْصیصِ اور تقدیم فائدہ دیتی وَيُفِيذُ تَقْدِيمُ تقدیم اور تقدیم فائدہ دیتی ہے تمام تخصیص کی صورتوں میں تقدیم کیا فائدہ دیتی ہے تخصیص کے تمام صورتوں میں وَرَا تَخْصیص اِبَادَهُ تخصیص کے بعد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے احتماماً بالمقدمی مقدم کے احتمام کا بھی فائدہ دیتی ہے آپ نے پڑھا بھئی کیا پڑھا کہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص تخصیص کے بعد ایک اور فائدہ بھی دے گی وہ تقدیم اور وہ کیا ہے یہ جو مقدم ہے یہ اہم بھی ہے اسی لئے مقدم ہوا ہے ویسے ہی مقدم نہیں ہوا کیونکہ اہم چیز ہی مقدم کی جاتی ہے تو پہلے فائدہ کس کا تخصیص کا دوسرا فائدہ کس کا اہمیت کا رتبے کے اعتبار سے مرنہ تو دونوں فائدے اکٹھے حاصل ہو رہے ہیں تخصیص بھی آ رہی ہے اور احتماماً لیکن تخصیص کا فائدہ رتبے کے اعتبار سے زیادہ ہے اور وہ دوسرا دوسرے درجے پر ہے تو اس لئے کہا بعد میں یعنی رتبے کے اعتبار سے بعد میں تخصیص کے بعد فائدہ دیتی ہے تقدیم کس چیز کا احتماماً بالمقدمی مقدم کے محتم بھی شان ہونے کا لئنہم یقدمون اللذی شانہو اہم اس لئے کہ عارب جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں اس چیز کو جس کی شان ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے اہم ہوتی ہے وَهَمَّ بِ بَيَانِهِ آنِ وَلِحَادَ مصنف نے کیا بتلایا تخصیص تقدیم تخصیص کے بعد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے احتمام احتمام بالمقدم احتمام بشان المقدم چنانچہ ہم نہ بھی بیانی ہی مصنف آپ نے ارادہ کیا اس کو بیان کرنے کا یعنی ایسی چیز کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ تقدیم کیا ہے تخصیص کے ساتھ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے احتمام کبھی مثالوں سے دیکھئے ولہذا آنی یعنی اس قول کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے یقدر المحضوف فی بسم اللہ مؤخرن اسی وجہ سے محضوف کو مقدر نکالا جاتا ہے بسم اللہ میں مؤخر کیسے کہا جاتا ہے اے بسم اللہ الرحمن الرحیم افعل قضاء کیوں لیفید مال اختصاص الاحتمام تاکہ تقدیم فائدہ دے اختصاص کے ساتھ ساتھ کس چیز کا احتمام کبھی کیونکہ بسم اللہ اللہ کا اسم والانا اور اللہ کا نام اہم ہے یہ تقاضہ کیا کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہئے مقدم کرنا چاہئے اور آپ کا فعل آکل اقرع وغیرہ وہ اتنا اہم نہیں لہذا اس کو کیا کرو مؤخر اس لئے کہ مشرقین کانو یبدعونا وہ ابتدا کرتے تھے یبدعونا وہ کے ساتھ ہونا چاہئے عربی میں حمزہ کی کتابت سب سے مشکل ہے حمزہ کی کتابت سب سے مشکل دوست کلام میں اگر آ جائے ابتدا کلام میں آئے تو پھر اس کو لکھتے ہیں علیف کی صورت میں اور اوپر حمزہ لکھتے ہیں وسط کلام میں آ جائے تو ساکن ہوتا ہے یا متحرک ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق لکھا جاتا ہے بؤ سن حمزہ ساکن ہے ماقبل پر کیا ہے زم ما حمزہ کو کیا لکھیں گے وو وو لکھ کر اوپر حمزہ بأ سن ماقبل میں فتحہ ہے حمزہ کس کی صورت میں لکھیں گے علیق کی صورت میں اور اوپر حمزہ اور بی اسون بی اسا یہاں پر کیا لکھیں گے مولانا ماقبل کسرا ہے تو حمزہ کو کس کی شکل میں یا کی صورت میں دندانہ بنا کر اور پھر حمزہ اس پر لکھیں گے تو درمیان میں آئے مولانا ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق ہوگا اکثر پھر کچھ اور جزی تفصیل بھی ہے اور اگر درمیان میں آئے اور متحرک ہو تو پھر اس صورت کے اندر اپنی حرکت کے موافق لکھا جائے گا فتحہ ہو حمزہ پر تو زمہ ہو تو وو کی صورت میں اور کسرہ ہو تو یہاں پر یبد اون حمزہ پر زمہ ہے متحرک ہے تو وو کی صورت میں ہونا چاہیے لئن المشرقین کانو یبدعون بی اسمائی آلہتہم وہ شور ابتدا کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام کے ساتھ فیقون اپس کہا کرتے تھے بسم اللہ و بسم العز اللہ اور عز کے نام کے ساتھ ہم یہ کام شروع کرتے ہیں فقصد الموحد کا ارادہ ہوتا ہے تخصیص اسم اللہ بل ابتدائی کہ وہ تخصیص کرے اللہ ہی کے اسم کی کس کے ساتھ ابتدا کے ساتھ لِل احتمام و رد آلی احتمام اہمیت شان کی وجہ سے بھی اور رد کرنے کے لئے بھی اس پر اشکال ہوا آپ نے کیا کہا جو چیز محتم بھی شان ہوگی اس کو کیا جائے گا مقدم حالانکہ قرآن میں آتا ہے اقرأ بسم ربک فیل ہے اور بسم ربک اس سے متعلق ہے اور فیل اقرأ اہم ہے یا اسم اللہ اہم ہے مالانا اسم اللہ اہم ہے مالانا تو اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا حالانکہ اس کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے موخر کیا گیا ہے جب انسانی کلام کے اندر بلاغت کی روح سے اہم چیز کو مقدم ہونا چاہیے تو اللہ کے کلام میں بطریق اولا کے ساتھ یعنی لوکان تقدیم مفیدا للاختصاص والاحتمام کہ اگر تقدیم مفید اختصاص احتمام ہوتی لَوَ جَبَ اَن يُؤخر الفعل تو واجب تھا کہ فعل کو مؤخر کیا جاتا وَيُقَدَّمُ بِسْمِ رَبِّكَ اور مقدم کیا جاتا کس کو بِسْمِ رَبِّكَ لِأَنَّ کلام اللہ تعالی احق بِرِعَایتی اس لئے کہ کلام اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس میں رعایت ہو مَا يَجِبُ رعایت ہو اس چیز کی رعایت کلام اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس میں بھی رعایت ہو اس چیز کی جس کی رعایت رکھنا واجب ہے جس کی رعایت بلاغت میں رکھنا واجب کلام اللہ میں اس کی بترقے اولا کیا ہونی چاہیے وہ عجیب جواب دیا گیا مولانا دو جواب دیں گے کہتے ہیں ایک ایک کیا ہے مولانا ایک ہے ایک ہے اہمیت ذاتی ایک اہمیت عارضی ہے ایک اہمیت ہے ہاں اسم اللہ یہ محتم بشان ہے ذاتی کے اعتبار سے اور ایک ہے مقام تو مقام کے اعتبار سے یہاں قرات اہم تھی کیونکہ پہلی پہلی آیت نازل ہوئی تھی تو مقام کے اعتبار سے کیا اہم ہوئی قرات اور ذات کے اعتبار سے کیا اہم ہے اسم ربک مقام کے وعایت رکھتے ہوئے بسم ربک کے بجائے کس کو مقدم کر دیا اقرات کو کیونکہ مقام کونسا ہے ابتدائی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور مقام ہے قرات کا کہ پڑھنے کا مقام ہے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو قرات اہم ہوئی اس عارضی عمر کی وجہ سے تو مقام کیا تقاضہ کر رہا ہے کس کو مقدم کیا جائے اور بلاغت کے اندر اصل کیا ہے کس کی ریایت رکھنی چاہیے مقام کی ریایت رکھنی چاہیے اس لئے اقرات کو مقدم کیا وعجیبہ جواب دیا گیا ہے بِعَنَّ الْأَحَمَّ فِيهِ الْقِرَاتُ کہ اس کے اندر اہم جو ہے وہ قرات ہے لِهَنَّهَا أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَت یا نُزِلَت اس لئے کہ پہلے سورت ہے پہلے سورت ہے نزلت جو نازل ہوئی ہے فَقَانَ الْأَمْرُ بِالْقِرَاَةِ اَحَمَّةُ تو قرات کا عمر کیا تھا زیادہ اہم تھا بِعَتِبَارِ حَادَ الْعَارِضِ اس عارض کی وجہ سے کہ یہ پہلے سورت ہے وَإِنْ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ اَحَمَّ فِي نَفْسِهِ اگرچہ ذِكْرُ اللَّهِ اَحَمَّ فِي نَفْسِهِ فَحَادَ جَوَابُ صَاحِبِ الْقَشَّافِ یہ جواب کس کا ہے صاحبِ وَعُجِبَ بِعَنَّهُ یہ بِعَنَّ پراتف ہے اور جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ بِعِسْمِ رَبِّكَ مُتَعْلِقٌ بِعِقْرَةِ ثَانِي اسمِ رَبِّكَ مُتَعْلِقَ اِقْرَةِ ثَانِي کے ساتھ بھئی یہ صاحبِ مفتاح جواب دے رہے ہیں علامہ سکاکی علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ دیکھئے ایک ہے اقرَة بِعِسْمِ رَبِّكَ آپ کیا کہتے ہیں اقرَة کو مقدم کیا حالانکہ اسمِ ربِّكَ وہ اہم تھا اس کو کیا کرنا چاہئے تھا کہتے ہیں بھئی وہ مقدم ہی ہے آپ کو کس نے کہا وہ مؤخر ہے وہ اس اقرَة سے نہیں مطالق اس کے لئے ایک اور اقرَة محضوف آگے محضوف ہے وہ اس سے مطالق ہے اور وہ مؤخر ہے اور اسمِ ربِّكَ اس پر کیا ہے مقدم ہے دیکھو مقدم تو ہو گیا وَبِعِنَّهُ اَيْبِ اسمِ رَبِّكَ مُتَعْلِقٌ بِعِقْرَةِ ثَانِي اقرَة ثانی کے ساتھ مطالق ہے اَيْهُوَ مَفْحُولُ اَقْرَةِ الَّذِي بَعْدَهُ یعنی وہ مفعول ہے اس اقرَة کا جو کب آ رہا ہے جو بعد میں آ رہا ہے بعد میں ہے وَمَانَ اَقْرَةِ الْاوَّلِ اور اقرَةِ اَوَّلِ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اَوْجِدِ الْقِرَةَ قِرَاتَ کو وجود دی اس کا مفعول محضوف کیا اور محضوف کرنے کے بعد اس کو فیلِ لازم کے درجے میں اتار لیا گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ پڑھئے کتاب پڑھئے یا قرآن پڑھئے بلکہ مطلق یہ حکم دیا گیا کہ تلاوت قرات کو وجود دیجئے تلاوت کیجئے کیا کیجئے تلاوت کیجئے بس یہ حکم دیا گیا تو یہاں فیلِ لازم کے درجے میں اتار لیا اس کو من غیر اعتبار تعدیتی ہی الہ مقرو الہ مقرو بھی بغیر اعتبار کیے اس کے تعدی اس کے متعدی ہونے کا کس کی طرح مقرو بھی کی طرح وَئِ يَعَدْ رَفْو قرآن ہوا مقرو قرآن کیا ہوا ایک قرآن کیا پڑھئے قرآن پڑھئے قرآن ہوا مقرو اور اسم اللہ ہوا اسم رب کا ہوا مقرو بھی اے بِاستعانتی ہی قرآن پڑھئے اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ تو پڑھنے کا حکم ہے قرآن کا لیکن ساتھ کس کی مدد کے اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ تو قرآن پڑھئے اس حال میں کہ آپ مدد طلب کر رہے ہیں اللہ کے نام سے تو یہ جو بسم رب کا یہ مقرو بھی ہی ہے کیا ہے مقروب بغیر اس کو متعدی کرتے ہوئے مقروب بھی کی طرف کما فی فلان یعطی جیسے کہا جاتا ہے فلان کیا کرتا ہے اعتا کرتا ہے تو اس کو ہم نے لازمی کے درجے میں اتار لیا قضا فی المفتاح جیسا کہ کس میں ہے مفتاح میں ہے دیکھا انداز بدل دیا مالانا معلوم ہو علامت افتازانی کے نزدیک یہ کوئی زیادہ قوی جواب نہیں ہے کہ بسمِ رب کا ایک محضوف نکالا جائے آخر میں اور اس کو اس کے ساتھ متعلق کیا جائے اور اول کو مطلق قراءت کے معنی میں لیا جائے ان کے نزدیک پسندیدہ مثل یہ کہ مطلق قراءت کا حکم نہیں دیا جارہا ایک قراء کا کیا معنی؟ تلاوت کیجئے کسی محفول کا اعتبار نہیں حالانکہ مطلق قراءت کا حکم نہیں دیا جارہا بلکہ قرآن کی تلاوت کا حکم لیا جارہا ہے لہٰذا یہ جواب ان کے نزدیک کمزور ہے کتنے مسئلہ اس بار میں ذکر ہونے تھے بھائی تین اول حض سے مفعول گزر گیا ثانی تقدیم مفعول على نفس فیل اب تیسرا مسئلہ شروع ہوا تقدیم بعض معمولات فیل کے بعض پر یعنی فائل کو مفعول پر مقدم کرنا یا مفعول کو فائل پر مقدم کرنا یا دو مفعولوں میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا یہ بیان کریں گے وَتَقْدِيمُ بَعْضِ مَعْلُمُلَاتِهِ اور تقدیم مقدم کرنا بعض معمولات فیل معمولات فیل کو على بازن کس پر باز پر اِمَّا لِأَنَّ أَسْلَهُ اَيْ أَسْلَ ذَلِكَ الْبَعْضِ تَقْدِيمُ یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ اس باز کے اندر اصل کیا ہے مقدم ہونا ہے على بازن آخر کس پر اس میں اصل ہی ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے باز پر وَلَا مُقْتَزِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ اور اس اصل سے کوئی عدول کے لئے کوئی مقتضی بھی نہ ہو کوئی چیز ایسی بھی نہ ہو جو تقاضہ کر رہی ہے کہ اس کو مؤخر کرو اَيْا عَنْ ذَلِكَ الْأَسْلِ اس اصل سے عدول کے کوئی مقتضی بھی نہ ہو کل فاعلی جیسے کہ کیا ہے فائل ہے تو فائل کی ذات ہی مولانا فائل کلام میں عمدہ ہے اور فیل کے ساتھ اس کا تعلق اشد ہے کیونکہ یہ فیل کو کیا کرنے والا ہے وجود دینے والا ہے تو فیل کے فوراً بعد فیل چاہتا ہے کس کو ذکر کیا جائے فائل تو فائل میں اصل یہ ہے کہ اس میں تقدیم ہو تاخیر ہاں کوئی اگر عارض آ جائے تو کسی وجہ سے اس عارض کی وجہ سے پھر آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں لیکن بغیر عارض کے آپ اس کو مؤخر جیسے زاربہ زیدن عمران جیسے فائل ہے زاربہ زیدن عمران کی اندر لی انہو عمدتن فی الکلام اس لیے کہ وہ کلام میں عمدہ ہے وحقہو اینیلی الفعل اور حق اس کا یہ ہے کہ وہ فیل سے ملا ہوا ہو اس لیے کہ وہ فیل کے جز کی طرح ہے وَإِنَّمَا قَالَفِ کیونکہ فیل اس کا شدید محتاج ہے تو شدت احتیاج کی وجہ سے وہ اس کے جز کی طرح ہے وَإِنَّمَا قَالَفِ نَحْوِ زاربہ زیدن عمران ماتین نے کہا زاربہ زیدن عمران جیسوں میں کیوں کیونکہ زاربہ زیدن غلاموہو جیسوں میں ایسا نہیں کیوں یہاں ایک مقتضی موجود ہے جو تقاضہ کر رہا ہے کہ فائل کو مقدم نہ رکھو بلکہ کیا کر دو کیسے زاربہ زیدن غلاموہو زاربہ فیل زیدن مفعول غلاموہو مزا مزا فلے مل کر اس کا فائل اور فائل کے ساتھ جب بھی مفعول کی ضمیر ملی ہو فائل کے ساتھ جب بھی مفعول کی ضمیر ملی ہو تو فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے اس لیے کہ ضمیر نے لوٹنا ہے کس کی جانب مفعول کی طرف اور مفعول مقدم ہوگا تو ضمیر لوٹ سکے گی اگر مقدم ہی نہیں تو ضمیر اس کی طرف تو لہٰذا اس موقع پر فائل مفعول تقاضہ کر رہا ہے اپنی تقدیم کا تو اس مختزی کی وجہ سے ہم نے مفعول کو مقدم کیا اور فائل کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا وَالْمَفْعُولُ الْاوَّلُ فِي نَحْوِ آتَئِتُ زَيْدًا دِرْحَامًا اور مفعول اول کو مقدم کیا جائے گا اس جیسے میں آتَئِتُ زَيْدًا دِرْحَامًا میں نے دیا زید کو کیا دیا درہم تو زید مفعول اول درہم مفعول ہے تو یہاں پر بھئی آپ نے زید کو کیوں مقدم کیا درہمان کو کیوں نے مقدم کیا دونوں مفعول ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اول میں فائلیت کے معنی ہے زید کے اندر کس کے معنی ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے فائلیت کے ابھی بات ہو چکی اوپر فائلیت کے معنی یوں ہے آپ نے کیا کہا میں نے زید کو دیئے کیا دیئے درہم دیئے تو زید بن گیا درہم لینے والا درہم فائل ہے یا نہیں ملانا فائل فإن أصلح التقدیم اس لئے کہ اصل اس میں تقدیم ہے لما فیه من معنی الفائلیت اس لئے کہ اس کے اندر فائلیت کا معنی ہے وَهُوَ أَنَّهُ عَاطٍ اَيْ آخِذٌ لِلْعَطَى اور وہ یہ کہ یہ عاطی ہے یعنی آخذ ہے لِلَ حَتَا قُلْ لِنے والا ہے اَوْ لِأَنَّ ذِكْرَهُ اَيْ ذِكْرَ ذَلِكَ الْبَعْضِ اس لئے مقدم کیا جاتا ہے بعض معاملات کو بعض پر کہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے اہم ہوتا ہے اس بات کا ذکر اہم ہوتا ہے جو مقدم ہوا یہاں مولانا علامت افتازانی اعتراض کر رہے ہیں مشکل بات ہے ذرا سبنجوں سے تھوڑے سے بیٹھو بھئے دیکھئے پہلے کیا کہا مفعول کو بعض معاملات کو بعض پر مقدم کیا جاتا ہے کیوں لِأَنَّ أَسْلَهُ تَقْدِيمِ لِأَنَّ أَسْلَهُ تَقْدِيمِ ایک وجہ یہ بیان کی کیوں کہ اس میں اصل ہی تقدیم ہوتی ہے اس بات کے اندر جس کو آپ نے مقدم کیا اس میں اصل ہی کیا ہوتی ہے تقدیم ہوتی ہے آگے آیا اَوْ لِأَنَّ ذِكْرَهُ اَحَمُ یا اس لیے آگے مقدم کرتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے تو دیکھو یا دونوں کے درمیان اَوْ ذِكْرَ کیا اس لیے کہ اس کی تقدیم کیا ہوتی ہے اصل یا اس لیے کہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے تو ان دونوں کو آپس میں قصیم بنا دیا کیا بنا دیا قصیم بنا دیا ایک دوسرے کے مقابل بنا دیا ایک دوسرے کے مقابل بنائے ان دونوں کو حالانکہ تقدیم مصنع دلیہ کی بحث جہاں ہوئی تھی تقدیم مصنع دلیہ کی بحث کہاں ہوئی تھی بھائی 96 سفہ نکالیں جلدی کریں بھائی جلدی دیکھئے بھائی وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ فَلِقَوْنِ ذِكْرِهِ اَحَمَّا تَقْدِيم مصنع دلیہ کی کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کا ذکار اہم ہوتا ہے پھر آگے بتلایا اہم کیوں ہوتا ہے لِأَنَّهُ الْأَسْلُ کیونکہ وہ کیا ہے لَا مُقْتَزِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ وَإِمَّا لِتَمْكِينِ الْخَبَرِ وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسْرَّتِ وَإِمَّا لِلْتَفَاولِ وِالتَّطَيِّرِ وَغَيْرَ مَالَنَا تو دیکھو وہاں ذکر کیا کہ مصنع دلیہ کو مقدم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر آہم ہے آہم کیوں ہے اس کی پھر کئی وجہیں بیان کی اس لیے کہ اس کے اندر اصل ہے مقدم ہونا یا اس لیے کہ آپ سامے کے ذہن میں اچھی طرح اس کو بٹھانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ سامے کو کیا کرنا چاہتے ہیں خوشی دینا چاہتے ہیں یا اس کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بدفالی کے طور پر بتلانا چاہتے ہیں تو دیکھو اس کا ذکر آہم ہے اس آہم کے کئی اسباب بیان کیے وہاں کیا اسباب بیان کیے کئی اسباب اس کے بیان کیے معلوم وہ اہمیت سب میں اہمیت کے تحت واقع ہیں سارے اہمیت کے سبب ہیں سارے اہمیت کے بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے بتلایا مقدم کرنے کی ایک ہی وجہ ہے بس کیا اہم ہے باقی اہم کیوں ہے اس کے اندر تفصیل ہے کبھی یہ وجہ ہوگی کبھی یہ وجہ ہوگی کبھی یہ وجہ تو دیکھئے وہاں پر سارے اس کے اسباب بنائے یعنی اہمیت عام ہے ان سب میں آ رہی ہے ان سب میں این سب میں اہمیت آ رہی ہے تو معلوم ہوا جہاں تقدیم اصل ہے جہاں تو تقدیم اصل ہے وہاں بھی اہمیت ہے وہاں بھی اہمیت ہے کیونکہ وہ بھی اس کا ایک سبب بن رہے نا اس کے تحت آ رہے اور یہاں پر آپ نے تقدیم اصل ہے تو تقدیم اس کے اصل میں کیا ہونا تقدیم ہونا کیونکہ اس میں اصل کیا ہے مقدم ہو اصل اس میں تقدیم ہے یہ آپ نے وہاں سبب بنایا تھا کس کا اہمیت کا اور یہاں آ تو اس کے تحت لائے تھے اور یہاں اس کے مقابل لارہے ہیں کہ اس لئے مقدم کریں گے کہ وہ اصل ہے تقدیم اس میں یا اس لئے مقدم کریں گے کہ اس کا ذکر کیا ہے اہم ہے تو یہاں ایک دوسرے کے مقابل آگئے اس وجہ سے یا اس وجہ سے اور وہاں کیا کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اہمیت کی وجہ سے مقدم کیا بس اہمیت کیوں ہے آگے اس سوال کے جواب میں آگے نے کہا تھا کیوں کہ اس میں اصل کیا ہے مقدم ہونا تو آپ نے وہاں اس کو اس کی تحت داخل ذکر کیا اور یہاں اس کے اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب مولانا یہ دیں گے کہتے ہیں اہمیت جو ہے شیخ عبدالقاہر وغیرہ کے کلابوں جو پہلے ذکر ہوا نا اہمیت وہ سب سے اوپر رکھی اور اس کے بہت سے اسباب بیان کیے وہ طریقہ مفتاح العلوم کے بھی مطابق ہے اور شیخ عبدالقاہر کے بھی مطابق ہے شیخ عبدالقاہر نے خود تصریح کی ہے کہ اہمیت یہ ایک قائدہ کلیہ کی طرح ہے عرب جب ہم نے جہاں بھی تلاش کیا عربوں نے جس کی اہمیت ہے اسی کو کیا کیا مقدم کیا البتہ اس اہمیت کی وجہ مختلف ہوتی ہیں کبھی اس کی اہمیت اس لیے کیا کہ سامنے اس کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے کبھی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے اس کو رد کرنا چاہتا ہے کبھی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے کیا کرنا چاہتا ہے اس کو خوشی دینا چاہتا ہے تو اہمیت ایک قائدہ کلیہ ہے جو ہر تقدیم میں کیا ہے پایا جاتا ہے ہر تقدیم میں ہر تقدیم اہمیت کی وجہ سے ہوگی آگے اہمیت کی وجہ مختلف تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ اہمیت یہ تو ضابطہ ہے یہ بھی بتلاو کہ تقنیم کس لیے ہے اہمیت کے لیے اور پھر اس تہمیت کی وجہ بھی ذکر کرنا ضروری کہ کیوں اہم ہے یہاں کیوں اہم ہے یہاں کیوں اہم ہے اور یہاں کیوں اہم ہے تو وہ جو کلام تھا وہ شیخ عبدالقاہر کے طریقے پر تھا مفتاح العلم کے طریقے پر تھا اور یہاں پر انہوں نے انداز بدلا اور کہتے ہیں وجہ یہ کہ اہمیت جو ہے دو قسم پر ہے اہمیت کتنے قسم پر ہے ایک اہمیت ہے ذاتی کہ اس کی ذات ہی اہم ہوتی ہے ایک اہمیت عارضی جو اس مقام کی وجہ سے آ جاتی ہے کتنی اہمیتیں ایک اہمیت ذاتی کہ اس کی ذات ہی میں اہمیت ہوتی ہے اور جب اس کی ذات ہی اہم ہو مولانا تو اس کے اندر اصل ہوتا ہے تقدیم اس کے اندر اصل کیا ہوتا ہے تقدیم اور ایک اہمیت عارضی ہوتی ہے کہ مقام تقاضی کرتا ہے اس کو مقدم کرو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اس کو مقدم کرو تاکہ سامے کو خوشی ہو اس کو مقدم کرو تاکہ سامے اس سے نکفالی مراد لے سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو اہمیت کی دو قسمیں ایک اہمیت ذاتی ایک اہمیت عارضی تو وہاں جو کہا تھا نا اہم ہے وہاں اہمیت سے مراد عام اہمیت تھی مطلق اہمیت تھی جو اہمیت ذاتی کو بھی شامل اور اہمیت عارضی کو بھی شامل اور یہاں اہمیت سے صرف اہمیت عارضی مراد ہے اہمیت ذاتی اور اہمیت ذاتی کے اندر تقدیم اصل ہے اہمیت ذاتی میں تقدیم تو یہاں اہمیت عارضی مراد لی تو اہمیت عارضی اس کے مقابل آگئی کیا آگئی جواب سمجھ میں آیا بھئی وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ اَيْ ذِكْرَ ذَكْرَ ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي تَقَدَّمَ الذِّكَر اس بات کا جس کو آپ نے وہ اہم ہے جَعَلَ الْأَحْمِيَتَهَا هُنَا قَسِيمًا یہاں پر اہمیت کو کیا بنایا قسیم بنایا لِقَوْنِ الْأَسْلِ تَقْدیم تقدیم کے اصل ہونے کی تقدیم کے اصل ہونے کی قسیم بنایا وَجَعَلَهَا فِي الْمُسْنِدِ الْإِلَهِ شَامِلًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ اور مُسْنِدِ الْإِلَهِ میں اس کو بنایا کہ وہ شامل تو وہاں پر تقدیم کے اصل ہونے کو بھی شامل تھی اور اس کے علاوہ کو بھی اس کے علاوہ کیا تھے مِنَ الْأُمُورِ الْمُقْتَزِيَتِ لِلْتَقْدِیم یعنی کہ وہ امور جو تقاضہ کر رہے تھے کیس چیز کا تقدیم کا وہو الموافق اور وہ طریقہ موافق تھا للمفتاح مفتاح کے بھی وَلِمَا ذَكَرَهُ الشَّيخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ اور اس کے بھی جس کو شیخ عبدالقاہر نے حیثو قالہ اس حیثیت سے کہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں اِنَّا لَمْ نَجِدْهُمْ ہم نے نہیں پایا عربوں کو اعتمدو فی التقدیمی شیئن کہ انہوں نے اعتماد کیا ہو تقدیم میں کسی چیز پر یجری مجر الاصلی جو قائم مقام ہو کس کے قائم مقام ہو اصل کے غیر العنایت والاحتمام علاوہ توجہ اور احتمام ہم نے پایا ہے یعنی تقدیم اصل کے قائم مقام ہے اہمیت اہمیت اور توجہ اصل کے قائم مقام ہے یعنی جہاں بھی تقدیم ہوگی وہاں ہمیشہ کیا ہوگا اہمیت ہوگی اہمیت اور توجہ ہوگی لیکن یم بغی لیکن مناسب یہ ہے اَنْ يُفَسَّرَ وَجْهُ الْعِنَایتِ بِشَئِن کہ تفسیر بیان کی جائے اہمیت کے سبب کی بِشَئِن کسی تو شیخ عبدالقاہر کہتے ہیں صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ چیز اہم ہے بس اس لئے مقدم ہے بلکہ اس کے اہم ہونے کے علت بیان کرنا بھی یہ معنی ہے یہ مناسب ہے کہ تفسیر بیان کی جائے اعنایت کا معنی توجہ اور اہمیت اہمیت کی وجہ کی کسی چیز کے ساتھ وجہ بمانے سبب اہمیت کے سبب کی تفسیر کی جائے کسی چیز کے ساتھ وَيُعْرَفُ لَهُ مَعْنًا اور اس کے لئے کسی علت کو جانا جائے کہ یہ اہمیت کیوں ہے دیکھا مانن بمانے کس کے آیا علت کے یہاں آگیا مالانا وَقَدْ ذَنَّا وہ ہدایہ میں آیا معنی کا لفظ پھر کے نہیں آیا غور کیا آپ لوگوں نے غور کیا آپ لوگوں نے وہاں کہ علت کا معنی کریں تو وہاں ترجمہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے وَقَدْ ذَنَّا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور تحقیق گمان کیا ہے بہت سے لوگوں نے انہو یکفی بعض لوگ کہتے ہیں بس صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کو مقدم کیا اہمیت شان کی وجہ سے شیخ عبدالقاہر کہتے ہیں نہیں یہ کہنا کافی نہیں کہ اہمیت کی وجہ سے مقدم کیا بلکہ وجہ بتانا بھی کہ اہمیت کیوں ہے وَقَدْ ذَنَّا اور گمان کیا بہت سے لوگوں نے انہو یکفی ہے مقدم کیا گیا ہے عنایت کی وجہ سے ولکہوں نے ہی اہم اور اہم ہونے کی وجہ سے یہ کہنا ہی کافی ہے بغیر اس کے ذکر کیے کہاں سے یہ اہمیت آئی وَبِمَا قَانَ اَہمًا اور کہاں سے یہ اہم ہے فَمُرَادُ الْمُسَنِّفِ مُسَنِّف کے مراد بِالْاہمیتِ اہمیت کے سے ہا ہونا یہاں پر اہمیت سے مُسَنِّف کی کیا مراد ہے الْاہمیتُ الْعَارِضَةُ اہمیتِ عارضی ہے بِحَسْبِ اَتْنَائِ الْمُتَقَلِّمِ وَالْسَامِعِ بِشَانِهِ بَوَجَةِ تَوَجْوهُ متقلم اور سامع کی بِشَانِ بِشَانِ الْمُقَدَّم یعنی مقدم ان کے نظر دیکھ محتم بِشَان ہوتا ہے وَلَا اَهْتِمَامِ بِحَالِهِ اور اس کے حال کے بَاہمیتِ عارضی ہے سامع اور متقلم نے اس کو کیا دی ہے توجہ دی ہے اور اس کو محتم بِشَان سمجھا ہے تو ایک محتم بِشَان سمجھنا ہے سامع اور متقلم کا اور ایک محتم بِشَان ہونا ہے فی ذاتی ہی تو فی ذاتی ہی جو محتم بِشَان ہوگا اس کے اندر اصل ہی کیا ہوگی تقدیم اور جو اہمیتِ عارضی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی سامع اور متقلم کی وجہ سے آئی تو سامع اور متقلم نے اس کو محتم بھی شان سمجھا ہے لغرض من الاغراز اغراز میں سے کسی غرض کی وجہ سے قولی کا جیسے آپ کہتے ہیں قتل الخارجی فلان نے خارجی کو قتل کر دیا خارجی مولانا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فتنہ شروع ہوا تھا اور یہ فتنہ شروع ہوا اور لوگوں کو انہوں نے بڑی تکلیف دی بڑا خطرناک فتنہ اور یہ آپ پڑھتے ہیں مولانا حضرت علی کے نام کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں بھائی باقی صحابہ کے نام کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے ساتھ جگہ جگہ پڑھتے ہیں وجہ یہ مولانا یہ خارجی تھے حضرت علی کے زمانے میں اور یہ حضرت علی کی مجلس کے اندر حضرت علی واج فرمارے ہوتے تقریر فرمارے ہیں تقریر فرمارے ہیں یہ درمیان میں ان کا ایک شرارتی کوئی کھڑا ہو جاتا اور نعرہ لگاتا تھا سود اللہ وجہ کا اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کر دے تو چنانچہ اس پر باقی لوگ پھر کیا کہنے شروع ہو کر دیا انہوں نے کرم اللہ وجہ کا اللہ آپ کے چہرے کو کیا کر دے مکرم فرما دے صحابہ کا دیکھئے خلیفہ کے سامنے نعرے لگا رہے ہیں اور خلیفہ کی بردباری بھی دیکھئے کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ وہ درگزر سے کام لیتا ہے تو کہتے ہیں جیسے کسی نے کہا قتل الخارجی یا فلان ان قارجی کو فلان نے قتل کر دیا تو دیکھا آپ نے کیا کہا آپ نے مفہول کو مقدم کیا کیوں؟ کیونکہ مفہول کا ذکر اہم ہے لوگ اس کے شر سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں تو اصل بات ہے یہ پتہ چل جائے کہ مقتول کون ہے اس بات کا پتہ چلنا کہ قاتل کون ہے اہم؟ نہیں تو اہمیت کی وجہ سے خارجی مفہول کو کیا کیا؟ مقدم لئن الہام ما فی تعلق القتل هو الخارجی اس لئے کہ اہم جو ہے قتل کے تعلق میں وہ کون ہے؟ قتل کے ساتھ دونوں کا تعلق فائل کا بھی مفہول کا لیکن اہم کون؟ خارجی المقتول جو مقتول ہے کیوں؟ لئے تخلص الناس منچر رہی تاکہ لوگ اس کے شر سے چھٹکارہ پالیں ان کو خبر ہو جائے اولی انا فی تاخیری اخلالا بھی بیانی مانا یا مقدم بات کو بات پر اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو موخر کر دیں تو وہ تاخیر خلل ڈال دے گی مانا کے بیان میں تاخیر کیا ڈال دے گی؟ جیسے دیکھئے قرآن میں ہے مولانا عجیب مسا وَقَالَ رَجُلُن دیکھئے یہاں تین صفات ذکر اور کہا ایک شخص نے ایسا شخص جو مومن تھا رجلن کی تین صفات تہلی صفات کیا؟ مومن ایسا شخص جو مومن تھا مِن آل فرحون میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد عمومن جار مجرور آئے تو کیا بنتی ہے؟ اسی طرح نکرہ کے بعد جملہ آئے تو عمومن کیا بنتے ہیں؟ صرف تو یہ دہاں پر آئے گا قَالَ رَجُلُن ایسے آدمی نے جو مومن تھا مِن آل فرحون ایسا آدمی جو کس سے تھا؟ قوم فرحون سے تھا یَقْتُمُ ایمانَهُ ایسا آدمی جو اپنے ایمان کو چھپاردہ تھا تو تین صفات ذکر ہوئیں مُؤْمِنُن مِن آل فرحون اور یَقْتُمُ ایمانَهُ تین صفات ترتیب کے ساتھ ذکر ہوئیں مولانا اور یہاں پر مِن آل فرحون اول مُؤْمِنُن کو مقدم کیا کیونکہ یہ سب سے اہم صفت تھی سب سے اُس کے بعد مِن آل فرحون کو مقدم کیا اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیتے تو مانا کے سمجھنے میں خلل پڑتا تو مانا یہ بنتا یَقْتُمُ ایمانَهُ مِن آل فرحون تو یوں سمجھ میں آتا گویا مِن کا تعلق کسے ہے؟ یَقْتُمُ سے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا ہے قومِ فرحون سے ایمان کو چھپاتا ہے قومِ فرحون سے تو یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ شخص قومِ فرحون سے ہے بلکہ یہ سمجھ میں آتا کہ وہ امن ایمان کو قومِ فرحون سے چھپاتا ہے تو اس مانا کے خلل کی وجہ سے بچنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا وَقَعْجِ فَإِنَّهُ لَا أُخْرَ اگر مؤخر کر دیا جاتا قَوْلُهُم ایمانہو پر لَتَوَهَمَ يَا لَتُوْهِمَ یہ وَحَم کیا جاتا اَنَّهُ مِنْ سِلَةِ يَكْتُمُ یہ کس کا سلہ ہے یعنی يَكْتُمُ کے ساتھ مطالق ہے اَيَكْتُمُ ایمانہو مِنْ آلِ فرحون کہ وہ چھپاتا ہے اپنے ایمان کو آلِ فرحون سے فَلَمْ يُفْحَمْ اَنَّهُ بس یہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہ آتا کہ وہ شخص جو ہے کَانَ مِنْ هُم وہ قومِ فرحون یہ سمجھ میں آتا ایمان ان سے چھپاتا ہے یہ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ قومِ فرحون سے ہے حالانکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ شخص کس میں سے تھا قومِ فرحون اَيَمِنْ آلِ فرحون وَالْحَاسِلُ وَالْحَاسِلُ اَنَّهُ ذُكِرَ لِرَجُلِ سلاسة و افصاف ان رجل کے لئے تین افصاف سکر ہوئے قُدِّمَ الْاوَلُ اول کو مقدم کیا گیا کون سے آنی مومین کو لِقَوْنِهِ اَشْرَفَ اس لئے کہ وہ کیا ہے مولانا سب سے اشرف آلہ وصف ہے سمت ثانی پھر کس کو ثانی کو لِأَلَّا يُتَوَحَمُ لِأَلَّا يُتَوَحَمَ تاکہ وَهَمْ نَا پڑھے خلاف المقصود کس کا خلاف ہے اولی اَنَّ فِي تَعْخِيرِ اِخْلَالًا بِتَنَاسُبِ اس لئے مولانا مقدم کیا جاتا ہے کبھی کبھار اس لئے ایک معمول کو دوسرے معمول پر تاخیر کی صورت میں خلل تاخیر خلل ڈال دیتی مولانا کس میں مناسبت میں آپس میں جو مناسبت تھی وہ ختم ہو جاتی قرعائت الفاصلتی مناسبت جیسے کہ رعائت فاصلہ ہے جیسے اس آیت میں اولانا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتًا مُوسَى پس محسوس کیا اپنے نفس میں خوف کو کس نے محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فاعل لیکن یہ بھی معمول اور فِي نَفْسِهِ خِیفَتًا یہ بھی معمولات ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ لفظ کو مؤخر کیا کیوں مؤخر کیا کہ اگر اس کو مقدم کر دیتے تو رعائت فاصلہ برقرار نہ رہتی کیونکہ اس یہ اس سے آگے پیچھے آیتیں آپ پڑھیں سب کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے علفِ مقصورہ پر ہو رہا ہے بِتَقْدِيمِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ تو یہاں جار اور مجرور کو بھی مقدم کیا گیا ہے وَالْمَفْهُولِ عَلَالْفَائِلِ اور مفْهُول اللہ کس پر ہے علف پر ہے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت اللہ